ہیلو ایوریون میرے چانے والے مجھ سے محبت کرنے والے سب کو میرا سلام سب میرے دوستوں کو بھائیوں کو ہیپی دیوالی آئی ویش کہ میں وہاں پر ہوتا میری بڑی خواہش تھی لیکن پاکستان ٹیم کی پرفارمنس اور میرے کوئی ڈومیسٹک ریزنز تھے جس کی وجہ سے میں واپس پاکستان آ گیا اور ایک میچ میں شرکت نہیں کر سکا اگر آج میں وہاں پر ہوتا تو ضرور آپ لوگوں کی اس فیسٹیول میں شریک ہوتا ہیپی دیوالی سارے دوستوں کو جو مجھے سن رہے ہیں سب کو ویسے ہی آج سیٹرڈے تھا دو دن یہاں پر بڑی بارش تھی اور آج کوائٹ سنی ڈے تو ہم ویسے ریگولرلی پشاور ٹریول کرتے ہیں بہت سارے ہمارے دوست ہیں ہمارا بڑا اچھا فرنڈ سرکل ہے پشاور میں خیبر بختونخہ ایک الہیدہ پروونس ہے وہاں کی اپنی روایات ہیں بہت مشہور دلپ کمار فیملی بھی پشاور سے پارٹیشن سے پہلے بلونگ کرتی تھی شارو خان بھی وہاں سے ہمارے بڑے اچھے کرکٹرز کا تعلق بھی وہاں سے رہا ہے تو فورٹی سیون سے پہلے جب پارٹیشن نہیں ہوا تھا تو آدھے ادھر تھے آدھے ادھر تھے تو پشاور سے بہت سی فیملیز جو ہیں وہ بلونگ کرتی ہیں سکھ کمیلیٹی بھی بہت ہے ہندو کمیلیٹی بھی وہاں پر بہت ہے میرا ایک بڑا فرنڈ سرکل ہے پشاور میں اور عموماً میں آفٹر فیفٹین ڈیز ٹوینٹی ڈیز ٹریول کرتا ہوں لیکن اس بر میں انڈیا میں تھا ورلڈ کپ کی کوریج کے لیے تو میں نہیں جا سکا کافی دن ہو گئے تو میں جب سے آیا ہوں میرے بہت سارے دوست یہ سننا چاہتے ہیں کہ بھارت میں آپ کا ٹور کیسا رہا بھارت کے لوگ کیسے تھے بھارت کے کھانے کیسے تھے کیونکہ پشاور میں بھی جو روایتی کھانے ہیں مٹن نمک منڈی چرسی ٹکا پھر جلیل کبابی اس طرح کے بہت سارے سپورٹ پشاور میں ہیں جہاں پر بہت اچھا کھانا ملتا ہے اور لوگ سپیشلی پنڈی سے ٹریول کرتے ہیں پشاور کھانا کھانے کے لیے لیکن میں عموماً اپنے صرف دوستوں سے ملنے کے لیے جاتا ہوں جو مختلف ٹی وی چینلز میں ہیں نیوز پیپرز میں ہیں کچھ وہاں پہ بیوروکریسی میں بھی ہیں تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ آفٹر 15 20 ڈیز ان سے اپ ڈیٹ لی جائے اور ان سے ملکات کی جائے زبیر علی خان میرے ساتھ ہیں یہ آج گاڑی ڈائیو کر رہے ہیں اور میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور اب ہم پشاور کی طرف آرلی مارننگ ہے اور اب ہم پشاور کی طرف نکل رہے ہیں آپ کو میں پشاور کا ویو بھی دکھاؤں گا لاہور سے اسلام آباد کا ویو آپ کو میں نے دکھایا تھا بہت سارے دوستوں کی خواہش تھی کہ آپ پشاور جائیں لاہور جائیں تو ویڈیو مست آپ اپ ڈیٹ کریں اپ لوڈ کریں تو میں نے سوچا کہ اب جائی رہے تو میں ویڈیو بنا لیتا ہوں تو آپ پشاور کی طرف سفر شروع ہے ابھی موٹر وی پہ چڑھیں گے آپ کو میں سینز دکھاؤں گا آپ کو بتاؤں گا کہ کتنا خوبصورت ہے پاکستان بھارت سے آنے کے بعد میری یہ کوشش ہے کہ جس طرح میں نے بھارت کو مختلف سٹیز کو خوبصورتی کو آپ لوگوں کے پیار کو ایکسپلور کیا وہاں پہ یہاں پر جو لوگ ہیں ان کا بھی آپ لوگوں کے لیے آپ کے کرکٹرز کے لیے اتنا ہی پیار ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ چیزوں کو بھی میں ایکسپلور کروں اور آپ تک پہنچاؤں کہ ہر چیز بیلنس رہے کیونکہ میں از ای جنرلس میرا کام ہے کہ اس کو بیلنس رکھا جائے جو محبت جو پیار آپ لوگوں سے وہاں پر ملا یہاں پر بھی پاکستان میں لوگوں نے وہ ویڈیوز بہت دیکھی ہیں اور بہت زیادہ خوش ہوئے تو اب یہ ہمارا پشاور کا سفر شروع ہے اب ہم موٹر وے پہ چڑھیں گے آپ دیکھیں گے کہ کتنا خوبصورت سفر ہے اسلام آباد ٹو پشاور it's around 200 کلومیٹرز اور دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے کی ہماری ڈرائیو ہے اور ہم پشاور پہنچیں گے لیکن in between آپ کو میں سارے ویوز دکھاؤں گا ماؤنٹنز ہوں گے اور بہت اچھا پشاور جانے کا وہ آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھ پائیں گے یہ دیکھیں جی یہ ہمارا سیری نگر ہائی وے اس کو کہتے ہیں یہ پہلے کشمیر ہائی وے ہوتا تھا لیکن اب یہ چونکہ راستہ بالکل سیری نگر تک جاتا ہے تو اس لیے یہ سیری نگر ہائی وے ہے یہ پشاور کی طرف ہم جا رہے ہیں اس رائٹ سائیڈ پہ جو روڈ جا رہی ہے ٹو ورڈ اسلام آباد جا رہی ہے یہ بھی ہم پشاور سے اسلام آباد سے اگزٹ ہو رہے ہیں یہ اب ہم اسلام آباد سے اگزٹ ہو رہے ہیں بارش کے بعد آج سنی ڈے ہے اور بہت پلیزنٹ ہے دوب میں آپ کو بڑا مزہ آتا ہے ویٹمینز آپ کو ملتے ہیں تو اس لیے سردیوں میں موسٹلی یہاں پہ پاکستان میں لوگوں کی کوشش سپیشلی ان علاقوں میں کوشش ہوتی ہے کہ دوب نکلے اور ہم دوب میں بیٹھ کر اورنجز کھائیں بڑے مشہور اورنجز یہاں پر ہوتے ہیں وہ بھی کسی دن آپ کو خانپور میں لے کر جاؤں گا بہت زبردست وہاں پہ پاغ ہیں فارمنگز ہے اورنجز کی میرے تین چار دوست ہیں جن کے بہت اچھے فارمز ہیں یہ آن دے وے ٹو پشاور جی یہ میں آپ کو دکھاؤں گا سارا وے بڑا خوبصورت راستہ ہے گرینری ہے اور بہت زبردست شہر ہے اب بالکل انجوائی کریں گے اس ویڈیوز کو یہ ایک طرف لاہور ہے اور ایک طرف پشاور ہے لاہور لیف سائیڈ کو چلا جاتا ہے موٹر وے اور پشاور رائٹ سائیڈ کو جائے گا یہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا زبیر صاحب آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں زبیر صاحب تھوڑی سی گاڑی تیز چلائیں اچھا باس میں یہ اسلامباد سے ہم پشاور جا رہے ہیں تھوڑا سا آپ کے آڈینس کو ہم یہ بھی بتائیں کہ یہ اسلامباد ہے یہ نورث پنجاب کے ساتھ آتا ہے اور جو پشاور ہے یہ پاکستان کا نورث ویسٹ ہے یعنی نورثن ایریاز آپ نہیں کہہ سکتے وہ نورث ویسٹ پہ آتا ہے یہ نورث ویسٹ ہے یہ ٹرائبل ایریاز ہیں سارے بارڈر لگتا ہے فغانستان کے ساتھ یہ سارا ٹرائبل ایریاز ہیں جتنے ہمارے ٹرائبز ہیں وہ آگے جا کے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا اور پر پشاور کو میٹ کا شہر اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا یہاں پہ میٹ کے دلدادہ ہیں لوگ بہت کھاتے ہیں میٹ اور اسلامباد سے لوگ جو ہمارے دوست ہیں یہ دیکھیں یہ کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں یہ اب اسلامباد سے ایکزٹ ہوتے ہیں جب تو یہ آپ کو ساری کنسٹرکشنز نظر آتی ہیں ائر بورٹ بھی ہمارا اسلامباد انٹرنیشنل ائر بورٹ جو ہے وہ بھی یہاں پر ہے اس کو بھی یہیں سے بے جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت روڈز ہیں اور یہ جی ہم ایک سائٹ کے اوپر لاہور اور لاہور بھی میں نے جانا ہے نیکسٹ ویک میں میں لاہور بھی ٹریبل کرتا رہتا ہوں اب یہ پشاور یہ ہم وے پہ ہو گئے ہیں پشاور اس طرف جائے گا پشاور اور یہ ائر پورٹ کو رائٹ جائے گا ائر پورٹ ہے ہمارا اسلامباد انٹرنیشنل ائر پورٹ اور یہ پشاور ہے یہ ہم پشاور کے لئے چڑھ گئے ہیں آپ پاکستان کے کسی بھی روڈ کے اوپر کنیکٹ ہو جائیں موٹر وے پر کنیکٹ ہو جائیں آپ کو گرینری ہی نظر آئے گی کیونکہ کے پی کے سے لے کر تو جو سندھ کا سٹارٹ ہے وہاں تک آپ کو ٹوٹل گرین ہی نظر آئے گا فارمنگ ہے بہت زیادہ ہر طرف اور گرینری ہے یہ اب پشاور ہے یہ پشاور انٹرنس ہے ٹول پلازا اور یہ ہم ٹول پلازا سے انٹر ہوں گے یہ ایم ٹیگ ایم ون اسلامباد ٹو پشاور یہ اب ہم موٹر وے کنیکٹ ہو گئی ہے ہماری پشاور کی یہ جو موٹر وے ہے یہ سواد ڈی آئی خان ڈیرہ اسماعیل خان اور بہت سارے اور جگہوں کے اوپر کنیکٹ ہوتی ہے بڑا واسٹ روڈ نیٹ وک ہے پاکستان میں چائنہ بورڈر تک یہ روڈ جو ہے وہ جاتی ہے تو بڑا واسٹ نیٹ وک ہے پاکستان میں بڑے اچھے روڈز بنائے ہوئے ہمیں ٹریولنگ کے اندر کبھی بھی مشکل نہیں ہوتی پاکستان میں اگر مجھے ٹریول کرنا ہوتا ہے راول پنڈی تو کراچی بھی تو میں فوراں جو ہے وہ ٹریول کر لیتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ روڈز اتنے اچھے ہیں اور اتنی اچھی فیسیلیٹیز ہیں کہ مجھے کوئی یہ اور جو چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں ان کو یہ کنیکٹ ہوتی ہیں روڈز ساری پشاور ون ففٹی تری کلومیٹر اور یہ اس کے ساتھ برحان ہے انٹرچینج ہے کوئی پہنچے انٹرچینج ہے جہاں سے مختلف اور علاقوں کو نکلا جاتا ہے یہ ہمارا سفر ہے پشاور کو اور میری کوشش ہوگی کہ پشاور دلپ کمار کا جو شہر ہے شاروخ خان کا شہر ہے اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلور کروں اور آپ کو میں بتاؤں یہ آپ دیکھیں جی دونوں طرف آپ کو یہ یہ ریزیڈینچل ایریاز ہیں لیکن ان کا موٹروے سے کنیکٹ نہیں ہے ان کا کسی اور جگہ سے راستے کنیکٹ ہوتے ہیں یہ سواد اپٹ آباد یہ سب یہاں سے کنیکٹ ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ سرویس ایریاز ہیں یہ موٹروے کے ہر 30-40 کلومیٹر کے بعد آپ کو سرویس ایریاز نظر آئیں گے بڑے اچھے سرویس ایریاز ہیں یہ دیکھیں آپ بہت انجوائے کریں گے ان روڈز کے اوپر ایک طرف پشاور ہے سوابی ہے حسن عبدال ہے حسن عبدال سے خیاتری بہت آتے ہیں یہ دیکھیں یہ ادھر سے لیفٹ جاتے ہیں حسن عبدال کو اور یہ آن دے وے ٹو مشاور ہیں اور گرین لش گرین نظر آئیں گے ساری سینریز ماؤنڈنز نظر آئیں گے آپ کو بڑا اچھا وے ہے یہ فارمنگز ہیں ساری صرف آپ دیکھیں کہ آن دبیں یہ سرویس ایریاز ہیں ہر آفٹر ٹھرٹی فارٹی کلومیٹر آپ کو یہ سرویس ایریاز نظر آئیں گے سارے یہ ہزارہ موٹر وے ادھر سے کنیکٹ ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ ابت آباد حریپور اور یہ ادھر سے روڈ جاتی ہے ابت آباد بہت خوبصورت جگہ ہے حریپور پہلے ابت آباد سے آتا ہے اور اس کے بعد پھر ابت آباد سے آپ آگے نورڈن ایریاز میں جہیں بھی جانا چاہیں آپ یوگینٹ ٹیول گیٹوے بھی کہا جاتا ہے اس کو نورڈن ایریاز کا بہت ٹورسٹ آتا ہے بہت زیادہ میرے بہت یو ایس سے میرے فرنڈز آتے ہیں جنلسٹ بھی ہیں ویسے بھی جو فارنڈرز ہیں وہ بھی آتے ہیں میرا ان سے کانٹیکٹ رہتا ہے اور یہ اس طرف کو یہ سارا ہزارہ موٹر وے کو کنیکٹ ہو جاتی ہے اوپر سے پھر کے آپ اسی طرف جاتے ہیں رائٹ سائیڈ پہ اور یہ لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے یہ کی پی کے ہے سارا یہ بلکل ہم یعنی کی پی کے اور پنجاب کے ہم بورڈر کے اوپر ہیں لیفٹ سائیڈ کے اوپر سارا کی پی کے آگے آئے گا اور اس سائیڈ کے اوپر سارا آپ کو ہزارہ اوپر لے گا لش گرین ہے اور اب ہم ڈو ورڈز پشاور جا رہے ہیں یہ زبیر علی خان کا بھی جو ہوم ٹاؤن ہے وہ اپٹ آباد ہے ویسے تو ہوم ٹاؤن ان کا اپٹ آباد سے بھی آگے ہے مانسیرا بالا کوٹ لیکن ان کا گرون اپ جو ہے وہ اپٹ آباد میں ہوا ہے ان کی اجوکیشن اپٹ آباد میں جو ہمارے اجوکیشنل انسٹیٹوٹ ہیں وہ بہت اچھے ہیں پھر ایوب میڈیکل کالج جو اپٹ آباد کا ہے پوری دنیا میں جو ڈاکٹرز ہیں وہ یہاں سے پڑے ہوئے ہیں جو پاکستانی ڈاکٹرز ہیں جو پاکستان کے اندر بھی ڈاکٹرز ہیں بڑی ہائی کلاس ڈگری ہے یوں میڈیکل کالج کی سمجھی جاتی ہے یہ دیکھیں جیے پہلے آپ کو تھوڑا سا گرین نظر آ رہا تھا اب آپ کو تھوڑا سا مکس نظر آئے گا کیونکہ ہر پروونس کا اپنا ویدر ہے ہر پروونس میں جو گروتھ ہے فارمنگ کی اور جو گینری کی گروتھ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے کے پی کے میں بہت زیادہ ہے گروتھ عمران خان نے یہاں پر بلینٹری آہ منصوبہ بھی بنایا تھا ہر جگہ پہ درخت ہی درخت آپ کو نظر آئیں گے بڑا اچھا یہ انیشیٹیو تھا آہ عمران خان کا کے پی عمران خان کا جے اور پولیٹیکلی بھی عمران خان آہ کی اپنی حکومت کے پی کے میں ہوتی ہے یہ ان کا مین ہم کہہ سکتے ہیں کہ گھڑ ہے گھڑ تو پورا پاکستان ہے اسے ان کا لیکن کے پی کے میں بہت سارے ٹائگرز جو بیسیکلی عمران خان کی ٹائگرز کا نام شروع ہو کے پی کے لڑکوں نے یہ ٹائگر فورس شروع کی تھی اور یہ دیکھیں جی یہ بڑا خوبصورت راستہ ہے یہ آر آن ڈے بے یہ یہ زبیر صاحب کاری ڈرائیو کریں اور یہ زبیر صاحب نے کہا مجھے کہ آپ چلے میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا آپ کو یہ کرنا چاہیے کیونکہ لوگوں کے جو کمنٹس ہیں لوگ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو بھی آپ تکھائیں تو میں آج جا رہا تھا پشاور تو زبیر سے میں نے پوچھا تو اس نے کہا جی بالکل یہ مومن میرے ساتھ پشاور یہ جاتا ہے کیونکہ ہمارے مشترکہ کومن فرینڈز ہیں وہاں پر پشاور میں یہ بھی ہمیں جرنلسٹ ہیں وہ انڈیپینڈنٹ کے ساتھ یہ کرتے تھے پھر یہ ابھی ایک اور ڈیوز ایجنسی ہے ویب ایجنسی وی نیوز یہ اس کے دیپٹی ایڈیٹر ریپورٹنگ ہے اسلام آباد سٹیشن کے تو آج سیٹرڈے بھی تھا سنی ڈے تھا ہم نے اپنے دوستوں سے ملنا ہوتے ویسے فرائیڈے اور سیٹرڈے ہمارا دن ہوتا ہے پشاور کا ہم اس دن لازمی ہر ففٹین ڈیز یا ٹوئنٹی ڈیز کے بعد لازمی ہم ٹریبل کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ادھر سے کتنی ڈائیویشنز ہیں پانچھے شہروں کو یہاں سے موٹر ویسے کنیکٹ کیا جاتا ہے رائٹ سائیڈ میں بھی اور لیفٹ سائیڈ میں بھی بہت خوبصورت اور بڑے دلکش نظارے ہیں بڑے مزیدار آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں آپ جب ایسی چیزیں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی پی ٹول بیلڈ پاکستان تو ٹول یہاں پہ دیتے ہیں لوگ اور آپ دیکھیں کہ موٹر ویس کتنی اچھی ہیں اور بڑا فالو کرتے ہیں فالو کرتے ہیں لاؤ کو رولز اور ریگولیشن کو بہت سختی اوور سپیڈنگ آپ یہ دیکھیں جی اب ہم اس کے اوپر جا رہے ہیں اگر یہ ون ٹوینٹی سے ہم ون ٹوینٹی اور ون ٹوینٹی فور پہ جائیں گے نا تو یہ ہمارا فائن ہو جائے گا اور فوراں اگلے دس منٹ میں روک لیا جائے گا کیونکہ ہر طرف کیمرے ہیں یہ پولیس بھی یہ دیکھیں آپ کو نظر آئے گی تو یہ کیمروں سے ان کو پتہ چل جاتا ہے بڑے سخت لاؤز ہیں پاکستان میں اور ان کو آپ کو فالو کرنا پڑتے ہیں موٹر وے کی پولیس ہماری سب سے بہترین پولیس موٹر وے کی پولیس ہماری سب سے بہترین پولیس ہے کی پی کے میں انٹر ہو گئی یہ دوسرا پروینس ہے ہم پنجاب اسلام آباد سے ایک دوسرے سٹیٹ کے اندر انٹر ہوئے ہیں یہ خیبر پکپوخہ ہے فرنٹیر پروینس ہے یہاں کی اپنی روایات ہیں یہ سارے فارمز ہیں اورنج کے فارمز ہیں بہت دور دور تک یہ پھیلے ہوئے ہیں ابھی تھوڑے دنوں بعد ابھی ہاں پہ سردی سٹارٹ ہوئی ہے تو ایک مہینے بعد آپ کو یہ یہاں پر اورنجز ہی ہیں اور پوری دنیا میں وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے بڑا فریش اورنج ہے پاکستان کا بہت زبردست کینو بھی مسمی بھی ہوتی ہے دو تین قسم کے اورنجز ہوتے ہیں یہ کے پی کے ہے یہاں کی اپنی ایک ٹریڈیشنز ہیں اپنے کلچر ہیں یہاں پر رباب یہاں کا اپنا گانا بجانا ہے اور پشتون کلچر ہے پینا یہاں پر ڈیفرنٹ ہے یہاں پر لینگویج جو ہے وہ پشتو بولی جاتی ہے زبیر کو بھی پشتو آتی ہے زبیر کی مدد بھی میں لوں گا پشتو میں بھی سمجھ جاتا ہوں لیکن بولنے میں ذرا تھوڑا سا مجھے ڈیفکلٹیز ہوتی ہیں تو یہ ابھی ہم انٹر ہو گئے ہیں آپ کو اسی طرح گرین پاکستان نظر آئے گا خوبصورت پاکستان اور آپ دیکھیں کہ سٹی پشاور کی میں آپ کو دکھاؤں گا جو میٹرو ہے یہاں پر بی آر ٹی اس کو بولتے ہیں بہت زبردس ہے اور وہ بھی میں آپ کو سٹی لیکن میں آپ کو یہ موٹر وے جو مین روڈ ہے پشاور جانے کے لئے ایک جی ٹی روڈ بھی ہے یہ ہم موٹر وے پر ٹیویل کر رہے ہیں یہ سارا موٹر وے ہے لیکن چینج ہو گیا ہے پروینس کے پی کے سے میں آپ انٹر ہوئے ہیں ہم پنجاب سے اب یہاں سے پشاور جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ 85 کلومیٹر ہے مردان ہے رشاگئی ہے رشاگئی میں کپڑا بہت اچھا ملتا ہے کپڑے کی بہت بڑی مارکٹ ہے وہ رشاگئی جتنے پنڈی سے اپٹ آباد سے اور یہ جو بلکہ لاہور سے بھی لوگ کپڑا جو سیلرز ہوتے ہیں جو دکاندار ہوتے ہوں یہاں سے کپڑا لے کر جاتے ہیں میں تو جب بھی پشاور آتا ہوں تو یہ جو گرم کپڑے ہیں میں پشاور سے ہی لیتا ہوں کیونکہ یہاں پر جو کلرز ہیں اور جو کالیٹی ہے وہ ٹرائبل ایڈیاز ہیں وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں سے ہم عموماً لے لیتے ہیں تو آج بھی میرا پلان ہے کہ میں میرے ساتھ دوست ہیں انہوں نے بھی کچھ کپڑے لینے ہیں تو میں آپ کو جو ٹرائبل ایڈیا ہے وہ بھی تھوڑا سا دکھاؤں گا جو مارکٹ ہے کپڑوں کی وہاں تک بلکل اب پشاور کے قریب ہیں اور یہ دیکھیں پورا وے اسی طرح ہی ہے یہ وہ رشا کے انٹرچے ہیں جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت بڑی کپڑوں کی مارکٹ ہے رشا کی بہت مشہور مارکٹ ہے اور اب ہم پشاور انٹر ہونے والے ہیں بس یہ یہ لاسٹ سروس ایریا ہے اور ٹرٹی کلومیٹرز مارکٹ ہے مارکٹ ہے پندرہ منٹ یا بیس منٹ یہ سروس ایریا ہے موٹروے کا لاسٹ سروس ایریا ہیڈنگ ٹوورڈز پشاور اور پشاور سٹی بھی آپ کو میں دکھاؤں گا اور جو پشاور میں اچھی جگہیں ہیں میری کوشش ہے کہ وہ بھی دیکھوں اور اس کو بھی آپ تک میں پہنچاؤں گا اگری کلومی بڑا رچ ہے یہ پنجاب کی طرح ہمارا پنجاب بڑا رچ ہے اگری کلچر میں اسی طرح کیپی کے بھی بہت رچ ہے اور ڈرائی فروٹس پھر چیری یہ یہاں کی پروڈکٹس ہیں فروٹس بہت ہیں وارٹر میلن گرمیوں میں یہاں پہ بہت ہیں گریپس انگور بہت مشہور ہے دو تین قسموں کے انگور ہیں ان علاقوں میں بہت اچھی گروتھ ہے پروڈکشن ہے اور فروٹ بھی بہت سستہ ہے پشاون میں اور ریجنز کی نزبت کیونکہ پروڈکشن ادھر کی ہے بہت اچھی پروڈکشن ہے یہ بان نیٹوک ہے اور یہ زبیر صاحب ٹول ٹیکس دے لے ہیں یہ گرین ہوا یہ گاڑی کا نمبر ہے میری آگے آگیا ہے دو فورٹی پشاور پہنچ گئے یہ موٹروے سے پورا ہم نے ٹریول کیا ہے دو گھنڈے کا لگ بک ٹریول ہے بڑے خوبصورت ویوز آپ نے دیکھے فارمنگ ہے پنجاب سے جب ہم کے پی کے میں انٹر ہوئے تو اگری کلچر لینڈ آپ کو زیادہ رچ نظر آئی پنجاب کے اندر بھی بہت زیادہ رچ ہے موسم کا تھوڑا سا ڈیفرنس ہے یہاں پہ جو جو ہم ماؤنٹنز کی طرف جاتے جاتے ہیں یہاں پہ سردی تھوڑی سی بڑھتی جاتی ہے اب پشاور شہر کی ویڈیو میں اگلی ٹریول ڈائری کے اندر شیئر کروں گا بہت خوبصورت شہر ہے بڑا ہسٹوریکل شہر ہے اپنا ایک کلچر ہے اپنے یہاں کے کھانے ہیں اپنا ٹریفک سسٹم ہے پشاور کی پولیس بھی بہت اچھی ہے جو ٹریفک پولیس ہے اور پشاور کی پولیس پاکستان کی نمبر ون پولیس ہے موٹر وے پولیس کے بعد تو اب یہ دیکھیں جی یہ ہمارے شادیوں کا کلچر بھی اس طرح ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ شادیوں کا کلچر ہے اب یہ روڈ سائیڈ کی اوپر یہ ساری گاڑیاں کٹھی ہوں گی اور جہاں انہوں نے جس ہال میں جانا ہوگا وہ اوپر جائیں گے یہ میرا اسلام آباد سے پشاور کا سفر تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ مجھے اپنی محبتوں میں اپنے پیار میں یاد رکھئے گا میں صبح جب اٹھ کے میسیجز پڑھتا ہوں تو آپ لوگوں کی بڑی حوصلہ اوزائی ہوتی ہے بہت ساری چیزیں مجھے مزید انڈیا کے بارے میں پتا چلتی ہیں اور میں کوشش کروں گا وہ تمام میسیجز اپنے وی لاؤگ کے اندر دوراؤں ان پر بات کروں کیونکہ بہت انفرمیشن ہوتی ہے ان میسیجز کے اندر ہیپی دیوالی ٹو آل جی آل انڈیا جو جو مجھے سننے ہیں سب کے لیے میری بیسٹ ویشز ہیں آپ کا فیسٹیول ہے دیوالی اور ہیپی دیوالی ٹو یو عباس شبیر کو پشاور موٹر ویسے اجازت دیجے گا اللہ نکے بعد